وکھڑوالے ہوں میں ہاں پنجابی برچار ٹی وی سٹوڈیو تو احمد رضا دنیا بڑھتے بیچ بیٹھے پنجابیانوں سلام سسریعکار اور عدا اسی ایک نوال سلسلہ شروع کرن چلیا مختلف پنجابی سکالرز، سیوک، عدیبان، شہران انہوں نے اسی انٹرویو کرنا گئے جنہیں تو اسی جانا گئے کہ پاکستان پنجابوں میں اندر پنجابی دی کل کی سیچوشن سی آج پنجابی کتے کھڑی گئے اور اے پنجابی نو کتے بیٹھنا چاہتے ہیں سو اس سلسلہ دا پہلا انٹرویو سی کرن چلیا پروفیسر تارک جیٹالا صاحب پروفیسر تارک جیٹالا صاحب پنجابی ہلکیاں دے بچ منی پر منی شکسیت ہے اور اے نا یہ کوششن کون نہیں جانا سلام علیکم تارک صاحب تارنو مالکس نام آج جسی چاہوانگے کہ پنجابی دے پارے تیسی کال کریے لیکن اندھا نام کچھ جیٹی ذاتی زندگی ہے وہ نا دے بارے بھی پتا چاہتے ہیں سو میرا پہلا سوال نہیں ہو رہے گا کہ سانو ویکھنو آ رہا ہوں یہ دسو کہ تسی کتے جمعے جائے اور کتے کتے تسی پڑھ دے رہے اور پڑھن تو بعد پھر کتے کتے تسی پڑھان دے رہے شکریہ جناب مالکس سال جیٹی مالکس سال کٹی ہے اور پڑھن تو 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 بھو رہے پر شخص کے اچھے شمال سے پڑیا پھر اچھوں میں کومیہ سکول میں مادرک میں کومیہ سکول میں جانتے ہیں اچھوں میں کومیہ سکول میں دیکھتے ہیں پانچو داس میں بنانا کاموں نے کارد میرے پڑے فت سان کاردامہ بلے تعلیمی سی اب با جی میرے وی تنکہ سکول ٹیچر سن پانک پرہ سارے رہنے بھی سکولوں نے کارڈے سن میرے بھائی نے منہوں جناس تامیہ کالیج بھیج دار لکھ رہا ہے اونہ دا خیال تھی کہ میں سائنس پڑھا ہوں لیکن میرا دو جان سائنس وال نہیں سی میرا آٹھ سال سی تو صبح میں ایف ایو تھو کی تا پھر بی ایوی بی ایج میرے سبگیٹس ان لٹیکل سائنس تے ایکنامکس ایرے لابا انگریزی لازمی تے پھر سان میرے تیجر بھی پڑھا ہے جندا سی اردو میں آفتن رکھی اس لیکن اردو ادھرنا منہیں بہت انٹریس چھی شائری اور خاصورتے افسانہ تے نال اوہ دوں اپنا مالے آنے بیچی لیبرری آنے بیچی کافی کتابہ مل جاندی ہیں پڑھن بازتے آنا لیبرری انہوں کہنے سان تے ارے لاباکار دویجر سالے بھی آنے سان تے اوہ میں پھر ایسے شوق دے تیرے سات میرا ایداد دا ہے کہ میں ایمیں اردو گات رہا ایمیں اکتولی میں گارڈن کالیج دے بیچی پنڈی دے بیچی میں داگرہ لیا اور اوہ دوستوی سان اوہ دوستوی سان تے سڑھ دو میں دا ہے ہی خیال چی وہ آر لیڈی سروج کار لیا چی اور ایک خیال چی کہ شاملی کلاسہ ہوں گیا دن دے ٹائم تو نکری کار لیں گا نکری دے حیرمال کوئی نہ ملی ایک کار ملے لیکن وہ میرے مزاج نے مطابق نہیں چی بہران میں ہونی سو چوڑ دے بیچی اپنا ہم میں دی دکی رہی اور یہ دے باہر میں چاہ پوٹا آکے چاہ پوٹا آکے چاہ پوٹا آکے چاہ پوٹا آکے چاہ پوٹا دے بیچی ایک اپنا جمن سی اوہ دوں جہاں تاچے رفائے دارے ہوں دے سان اوہی پرائیوٹا سکول کالیج کھول دے سان اور دیسین کرنے دے سان ایک کم تلیمہ دیرک مرشل آئی دے سیوئی تے علامہ اکبال کالیج دے نا آتے اوہ دوں ایک کالیج کھولیا دے بیچے مشہور اپنا اوہدو دے شائر پروفیسر اسرسو دائی پرنسی پل سان یہ اسرسو دائیو نے جنہا تھا ایک پاکستان بندہ دوران اکترانہ بڑا مشہور ہوئے ایسی پاکستان کا مطلب کیا اللہ اللہ حریز اللہ اوہ سے کالیج دے بیچے منوں اوہدو دے لیکچر دی ایسی اتنا ملازد مل گئی واقعہ انیسو چیار دا انیسو پیاندی جانگتو بار لہل آسان تے لوگ کاندے بیچے بہت زیادہ جو شکر ہوشی اپنا اوہدو بلوط نہیں دا اور اس مہار دے بیچے کالیج کھولیا تے اوٹھے میں پڑھنا چکا تھا چیار پور دے بیچے میں تقریبا پانچ سال تک اس کالیج چے آج دیکچر پڑھایا پانچ سال تک میں آسان سے کھا رہی ہیں کہ انیسو چکتر دے بیچے جیسے پوٹر سال تھی اپنا انہاں لیکشن دے بیچ کام بھی اصل کی تھی تے پتر دے بیچے انہاں تعلیمی دارے سارے نیشنلائز کار دے اپنی قومیائی آنے والی پالیسی دیتا ہے تے ساڑھا کالیج بھی نیشنلائز ہو گیا تے اوٹھے سرکاری طورتے ایس دیکٹر پھر میں جاب کردہ رہا اور ایس جاب میری چلی بات دے بیچے دو زارد تین تک کیونکہ اوٹھے بات میں سیارپور دے بیچے اپنا میرا بائی شہر سی اور ایک ان کو جلا دی مزبوریان دیتا ہے مونو لاوران اپیا لاورچے پھر میں انیسو کانوے دے بیچے آکے جیال سنگ کالی دے بیچے اپنا میری تبدلی ہوئی ایس اسسسٹن پروفیسر ایچے پھر میں سوسکیٹ پروفیسر ہویا اور ایسے کالی دے بیچے کم از کم دو سال تک پرنسپل دے تاورتے بھی کام کرنے دا ملکہ ملیا اور میں دو زارد تین میں جیس کالی دوں میں اٹھائیں دے بیچے میں شہر اللہ طارق صاحب اسی یہ کہہ سکنا ہے کہ تسی پاکستان اپنے سامنے بڑھ دیا بیکھیا کیونکہ ساٹھا فوکس پنجاب اور پنجابیت ہے سو اگلا میرا سوال یہ ہوئی گا کہ تسی پنجابی کنج دیکھ دے ہو کہ اے ڈے بے ڈے ایدہ خروب ہویا یا کہ ڈے بے ڈے ایدہ پچھے چلی گئی ایک اس نیبل تیار مطلب اسی اسنو کر دیتا کہ جتے اسنو دوبارہ اسنو جانتے ہیں یا کہ پہلے ہی اے سیچویشن تسی دیکھ رہے سی پنجابی لے ملکہ انیس سو سنٹالی دے بانڈے پنجابیت بانڈے لے آجنا لے کرننگ پوائنٹس بیس طرح کہ انیس سو سنٹالی چھے جو پاکستانا زہاد ہویا تے پنجاب دے بیچے سی ایک سیل سانی مواشر بیچے رہے ساں پنجابی کراچ بولی جاندی سی بزار دی زبان سی ریشتہ داری دی زبان سی دوکھوک دی زبان سی لیکن سکول چکم بچہ داخل ہوں دا سی تے انہوں اردو کا ایدہ پڑایا جاندی سی سکول چکم پنجابی دے کوئی مو سرنی سی پنجابی تک اردو پھر چھے میت مارتو انگریزی شروع ہون دی سی تے پھر اردو انگریزی نازل چال دے رہے ہیں تے ایچی موال لیکن پاکستان بنتو بار رفتہ رفتہ کوئی در ساتھ اے موال چال دا رہا لیکن بعد ذہاں آئے رہے چھے کچھ تب دلی آئی کیونکہ کوئی لوگا در از دیکھ چونکہ اردو قومی زبان قرار دے دی تھی کہ ایسی انہوں نے خیال سے کہ حب الوطنی دا ہے اعتقاضہ ہے اور کہیانے دے انہوں نے اسلام نہ بھی جوڑ دی دا تے اچھے مسلمان ہوں انہوں نے بھی ایک بڑا ضروری لازمی انصر ہے کہ ایسی اردو انہوں نے اختیاب کرنی ہے نہ صرف ہے کہ اپنا تعلیمی لی آز دنالوی اور دوجہ سبیان دنالوی بلکے کران دے دی بھی ایسی اردو ہی بولیے کریے تے سو اے پنجابی توں بتدریج اردو بل شیفٹ چون ہوئی ایرے ویڈ کو جھک پانا دا بھی کردار سی کچھ میڈیا دا بھی کچھ اوٹروں جو پیتوں انوالے اردو دے دانش پرانا دا بھی جنہاں نے اردو نو بہت زیادہ پروڑیکٹ کیتا تے رفتہ رفتہ پنجابی زبان جڑینا لوکہ نے چھڑی شروع کرتی اپنے بالان دنالو نا نے پنجابی بولی باند کر کے تے اردو بولی شروع کرتی ظاہر کے دن اکبال فرکار چھے اردو بولے گا تے اوہ پھر اردو ہی زبان اردو ہی ہو جائے گا وڈیاں کے لئے پنجابیوں سکھتا ہوئی ہے یا اپنے وڈیاں پنجابی بول دیا اور ایک کناج کوئی پنجابی دے لفظ پیان دے بھی نے لیکن پھر بھی پنجابی ہو رہی ہے میں ایسا سیکنڈ لینگ بھی جی رہے گا سوہ پنجابی طرح کون تے اردو بول دو جہان دے جہاں مرلہ اس نے تقریباً اسی کیسے نہیں کہ سن ستردو بہت زیادہ انہیں رنگ پڑیا اور شہران دے بیٹھ خاص تہوڑتے سب تو پہلوں لیکن آہستہ آہستہ پھر پنجابی دے بھی جہانا آم ہویا اور ان صورتے ہیں لہے کہ شہران دے بیٹھے بہت زیادہ لوگی پنجابی گولنا پھولی گئے انہیں کران دے بیٹھ لیکن پھنات ہاں دے بیٹھے بہت زیادہ فرق پادا ہو گیا اور کافی لوگ جو انہیں پنجابی چھاٹے ہوں دو آ رہے ہیں واقعی تارکسہ میں بڑے دکھ دی گل ہے کہ پنجابی دا بجائے فروغ ہوندہ ان دے بے دے پچھے سٹا گیا اور انہیں سٹن دے جڑیاں بجائے انہیں سالے دے اور آم پنجابیوں انہیں سمجھان دی ہے کہ کڑیاں کڑیاں بجائے سنگین دے پچھے پنجابیوں پچھے سٹ دیتا گیا اور او دی جگہ دے ایک واحد لینگوے جوڑ دی جوڑ دی جوڑی پنجابی زبان نہیں سی اس نوہی سب کچھ دے دیتا گیا اگلا میرا سوال یہ ہے اور میں نے اس سوال کر دے ہیں اکثر شرم بھی آن دی ہے کہ تسی کسی بھی قوم دے بے چلے جاؤ تو اس قوم دے بے نہیں کہہ سکدے کسی بھی اس قوم دے شخص نوہی تسی اپنی زبان کس طرح پڑتے تو توانا اپنی زبان دے فروغ دا خیال کس طرح آیا لیکن پجاب اندر اس سوال سے نو کرنا پہندا ہے کیونکہ پجاب اندر اس سوال کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا پجابی دا پچھے جانا دے وہ دے مسئلہ نو جانا ضروری ہے کیونکہ آجتے سانوے لگتا ہی نہیں کہ ساڑھی زبان کیڑی ہے اور جس ساڑھے بچہ ہوں سارے ساڑھے کنفیوز کرتے ہیں توسی یہ دسو ترک ساڑھا پنجابی زبان وال کس طرح دیان آیا اور دوسری کدھوے سوچا کہ میں نے اسے زبان دے فروغ واسطے کم کرنا چاہیے سوال ایک پنجابی لے باقی بڑا عجیب ہے کہ انہوں نے پچھا جائے کہ تم پنجابی وال کنوں پردیا میں کھوز ہی پنجابی ہیں میں اور منہوں کو یہ سوال پوچ جائے تو تھوڑا دے منہوں نے غصہ بھی آندا لیکن کیونکہ مولی ایسا ہو گیا اس وجہ کرتے ہیں انہوں نے سفر کرنا پہند ہے میں پنجابی وال پردیا نہیں ساں میں ہمیشہ تو پنجابی ساں پنجابی بولتا ساں ساڑھے کارلی زبان پنجابی سی اور ہمیشہ تو پنجابی ہی نہیں دنہوں نے دیکھر میرے پینپرا اور والدین اور بات میری شادی ہوئی اور میں اپنے بچے نارے پنجابی ہی بولی ہالاں کے انہوں نے دینا دے بیچے آلدوال مختلف لوکہ دے بیچے مختلف فیملیز دے بیچے بچے انہوں نے در باچ ہو گیا سی اور دو میرے پہلا بچے میرا دوسرا اچھی دومانا پنجابی ہی بولی لیکن دو میں تیسرا بیٹا پیدا ہویا میری میسیج نو خیال آیا کہ دوانڈی ہینے بچے بھی اردو بول دیا انہوں نے یہ مام آمیوں نے اردو بول دیا نا اللہ کہا ہے کہ راست جا ہم اجتے ہیں کہ ایسے ہی آپ نے اپنے پنجابیوں نے اختوج گال کرنی ہے میں کہتے ہیں کہ اردو انہیں سکھ لیا نہیں ہے باہتے ہیں سکول سے سکھ لیا نہیں ہے پنجابی نے تو ہنی سکھانی ہے تو سو میں اپنے تنا بیٹ ہی نخیل پنجابی ہی بول لی لیکن بعد ہے کہ جب بچے ہیں ہن سے شادی ہوں یا کرتے ہیں کار خلوق ہوں یا کرتا ہے یہ کہ میں پنجابی بلگ پردیا کیا میں دعا سکتا ہوں کہ میں پنجابی بلگ پردیا نہیں سا لیکن پنجابی جو زبان آ رہا سی اور ہم انہوں نے احساس کی دوں گا کل اے درسن والی میں محسوس کی تھا کہ بہت زیادہ کرانے اور ایک اکثریتی بادی جڑی نا پنجابی چھڑ کے اپنے بالانہ لردو بول دی اور وہ بالانہ دی نسلوں جبان ہو گئی ہے اور انہوں دی زبانوں لردو ہو چکی ہے تو اردو ہی وہ اپنی زبان سمجھ دی رہے ہیں اور انہوں نے اپنے بھی اردو ہی بول دی رہے ہیں وہ اپنے بھی اردو بول دی رہے ہیں تو میں ایک اندازہ لیا بلکہ ظاہر ہے کہ ایک معاشرہ پر تتائم جائے ہیں میں نے پتہ لگ جانا تھا کہ وہ زبان جینا آرستہ سا ختم ہو رہی ہے تو میں نے محسوس ہویا کہ یہ زبان جی اسی بولنی بند کر دی تھی تو آہستہ سا ختم ہو جائے گی کیونکہ بولنے والے جی تدار بہت کرتی جا رہی ہے میرا اپنا اندازہ سا تو سو پنجابی جی میں بول دا تھا اور میری زبان سی لیکن پنجابی نوم پہنچنے والے نقصان تھا اندازہ میں انہوں نے سب تو پہلوں ہوتا ہویا جی تو ایک اخبار جی میں ریپورٹ پڑی کہ پنجابی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گی وہ تو بعد میں انہوں نے احساس ہویا کہ پنجابی نوم زندہ رکھنے لیسان کو کچھ کرنا پہ گا اور ہم لیک دامات جنہوں نے کچھ رہنے پہن گے تاکہ ساڑھی زبان ساڑھی جنہوں نے زندہ رکھے بہت سونی طرح تسی ساتھ دسیا اگلا سوال میں یہ کرنا گا کہ خیالتیں آجاندہ ہیں اور موسٹری لوگ جتو دیکھتے آتے انہوں نے خیال آنا بھی چاہیدہ ہے کیونکہ زبان انسان جنہیں چیزیں نہ بڑھتا ہے وہ تو کون در اندر شامل ہوندیاں انہوں نے بھی جک زبان بھی ہوندیاں سو خیال دا آنا ایک فطری عمل ہے اور آنا چاہیدہ ہے اگلا سوال میں رہے ہے کہ ایک خیال جدو پھر آ گیا تو پھر کی کیتا ہے کیونکہ ساڑھی سوسائٹی اندر بہت سارے لوگیں جو کہنے دیتے ہیں ہاں یار پنجابی دا مسئلہ ہے پنجابی نوائے ہونا چاہیدہ ہے پنجابی نوائے تھے ہونا چاہیدہ ہے لیکن وہ عملی طورتوں دے باستے کچھ کر دے ہیں وہ تو سنوئے لگتا ہے کہ انہوں نے اندر کوئی بادیاں آتی ہے کہ وہ دورے نظریات لے کے چل رہے ہیں کم اگر میں کہاں گا کہ میرا ایک خیال ہے میری زبان ماغنی میں میں دلیں کچھ کرنا چاہیدہ ہے تو میں پھر پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا گا ایک زبان جڑی زندہ رہن دی ہے پورا اندازہ اچھی ہے اور بلن والے تعداد نو کارساک نے اندازہ دوں اور بلن والے تعداد دے بیچ کر دے جانتے ہیں سمجھو کہ زبان جڑی ہے اور ایک ٹیکٹیکل اسطلاح چکے ہیں انڈینجرڈ زبان یعنی ایسی زبان جڑی ختم ہو رہی ہے جب بھی زبان میں محسوس کیتا ہے کہ اپنے دیچ ختم ہو رہی ہے تو اس وقت اپنا سوشل میڈیا دے بیچے فیس بک نے بڑا چل رہی ہے سی تو میں فیس بک دے بیچے اپنا پنجابی زبان دے بارے چے لوگوں نے اویرنس پیادا کر لے ایک بکادہ اپنا کمنٹس دینے چکی تے کوئی اپنا پیج بنایا اور علاوہ اپنے کچھ دوستانا رابطے کی تے اخوانہ دے بیچے ایمیل اہدار ہے اور ایک بکادہ ہے اس چیز نو محسوس کیتا گیا کہ انہوں نے ایک طریق دے چکل دینی چاہیے دی طریق اس طرح تو ہو سکتی ہے کہ تسی ہی اپنے ہم حیال لوگوں نے نال لاؤ تو پھر لیا کے بڑا دو پنجابی دا مسئلہ ہے کہ سانوں نے اپنے لوگوں نے نال بھی ایری جدویت کرنی پہن دیئے تو حکومت نال بھی بیک ہو ساڑی زبان لوگی دے چھڑتے جائے رہے ہیں لیکن ساڑی زبان نال سب تا بڑا علمیاں جڑا پچھلے کئی سو سالات ہو جانے تو اسی کیا سکتا ہے کہ تکرین بہت ڈیو سو سالتوں وہ اسی کے پنجابی نے اس سکولہ دے بیان کیا دا سو جڑی زبان سکولہ دے پڑھائی جائے وہ انہیں عرصت تک جندہ لینہ بھی بہت بڑا مو جائے سب تو اچھی چیز وہ تو تمہیں چاہ سی ساڑھے دور چیز کہ پنجابی فلما ہوتا چل دیا سان سکولہ دے بیان جڑی پنجابی زبان نیسی پڑھائی جائے دی لوگ کی فلما میں جہے در سیکھتے ہیں دیکھو وہ تو فلما میں زبال آگیا تو سو اے بہت ضروری ہے کہ پنجابی نے زندہ رکھنے لے یا سی اکتے عوام دے بیچ ایک آگاہی دن میں حیم سلائی ہے پنجابی بار پرسن اے رنال شاڑا مطالبہ ہے کہ حکومت پنجابی نے پراملی صدتے ایک لازمی مضمون دے طور پر نافذ کرے جو تک کہہ نہیں ہوئے گا پنجابی زبان جڑی نیسی پڑھائی نہیں بات سکے گی تارک صاحب تڑھیان کوششن سلام اور ساڑھے سامنے ان تڑھیان کوششن کہ تسی پنجابی زبان دی امپلیمنٹیشن رواستے جو ریلیاں جو میلے کلچر دے فروغواستے وہ اپنی پاکٹ دے بیچھو سارا کچھ تسی کر دے ہو وہ ساڑھے سامنے ہے وہ ایک صورتحال مدربہ بگڑ چکی سی وہ صورتحال نے بگڑڑ تو بات جو کچھ تسی کیتا تسی رکشہ کمپین جڑی چلائی کہ دوزار تباد رکشے جسے تسی پورے میسیج دیتا لوگانو کہ تاری زبان کیتے ہے کس طرح ہے انہذا کی اثر ہویا جڑے تسی میلے کیتے جڑے تسی ریلیاں سارا کام کیتا کیا تسی کو دیکھ دے ہو کہ کچھ سوسائٹی دے مجھ پوزیٹیو کوئی رسوانس تن بھیلتا کہ جب اس باندے بچاؤ تیری ترقیب آستے پون تا کسی جو کچھ کیتا میں سمجھنا کہ میرے ساتھی احمد رضا بھٹو صاحب دسات جو نہ ہوں تھا تو شاید اسی جس مقام تے ایسے پہنچے ہیں اسی نہ پہنچے ہوں تھے کانک فرنسہ کیتے ہیں ریلیز کڑیاں وکھالے کیتے اور لابا ہر ملکن طریقے در ساڑیا کوشش رہی ہے کہ پنجابینوں رہا خسیہ مقام جڑھا نہ وہ مل سکے خسیہ مقام اے ہی ہے کہ پنجابی سکولاندے پیچھے پڑھا ہی جائے ایک سبڈیٹ دے توڑھتے بھی اور نصاب دا اکلازمی حصہ ہو رہے اور کچھ مضامین پنجابینوں پنجابی ذریعے پڑھا ہی جائے اور ایس چیز نو حاصل کرنا ماستے ہیں ایس مقصد نو حاصل کرنا ماستے ایسے ان تک بہت کچھ کیتا لیکن وہ دو بھی کیتا ہے ایسے مزید بہت کچھ کرنا چاہے ہیں لیکن ساڑھے نال ایسے چاہے کہ اور بھی لوگ رہنا آکے ایک میرا کام نہیں ایک رضا صاحب دا کام نہیں اے سارے پنجابیوں دا کام ہے سن مشترکہ اور طورتے مل کے ایرے باتے جدوزید کرنی ہوئے گی وہوں تک سنوں جیڑی کام جا بھی حاصل ہوئی یہ ہوئے ہے کہ کچھ ہلکیاں دے بیچے پنجابی زبانہ نو تسلیم کی تاجان لگا ہے سیاستدان جڑینا ہے وہ بھی پنجابی زبان دی ہمیے تو کچھ ہلے اگاہ آگئے ہیں اور ایسے الیکشن سے سامب ایکیا ہے کہ کئی سیاستدانہ نے اپنا تقریران جڑینا ہے اور پنجابی دے بیچے کی دیاں اور پنجابی دے بیچے جیڑی رائی ہے میں اسی لیہ سمیں نیا ایک اوپر لے طرف کے چاہا گئی ہے پڑھے لے ہیں تب کے دے بیچے لیکن انہوں اسی مشلے تب تک لیانا جڑے ہیں بہت زوری ہے اور یہ باس تیمیساں بہت جدوریت کرنی لوڑے اور اے اسے صورت ممکن ہے کہ جڑے پڑھے لے ہیں لوگ نے وہ ساری طریقے شامل ہوں اور اسی میل کے حکومت کو بھی مطالبہ کرئی ہے اور عوام دے بیچے بھی پنجابی زبان دے بیچے بارے چے آگ ہی پیدا کرنے لئے ایک بقیادہ منظم طریقے نال کے مہم چلائے ہیں تارک صاحب میرے سمیت کسے بھی پنجابی نو یہ بڑا سونا لگتا ہے کہ آج پنجابی ٹی وی ایکس بھی بول رہے ہیں آج سیاسردان بھی اپنیاں تقریران دے بچ پنجابی دستعمال کر رہے ہیں اور اُدھے بیچے کوئی شک نہیں ہے کہ اُدھے ہی طاڑے لوگوں دے ہمیں انتہائیں جڑہ ایستہ ایستہ جڑہ پنجابی کہنے دے نا کہ جاکہ جڑہ وہ جاکہ وہ لتھ رہے ہیں اور لتھے گا ضرور ایک ہور میڈیم جڑہ پنجابی دے اکتے ہیں کہ پنجابی نو پڑھایا جاوے کوئی کسے بھی پنجابی دستعمال نہیں ہے اور ایک بنیادی ضرورت ہے اندے تو ہی پنجابی نو خروج ملے گا دوسری چیز یہ نہیں کہ پنجابی موویز پنجابی موویز اگر ایسی پارٹیشن تو فوراً بہت دیکھئے تو بہت اچھی ہیں بڑھ رہے ہیں ایسی پاکستان دے ویچ پنجاب دے ویچ لیکن اس بات پنجابی موویز بلکل جدو ڈوگرہ دے نام گجرہ دے نام اورنا دے کر دیتا گئی ہیں اورنا دے لڑائیاں دے نام کر دیتا گیا پنجابی موویز بلکل ہی پیچھے سٹی گئی وہ فلم جڑی سی وہ بڑا ٹول سی زبان دے فروغ واسطے جیڑا کسی آئی دیکھ دیا کہ ایڈین پنجاب دے ویچ بہت اچھی پنجابی موویز بڑھ رہی ہے تو ایس پہلوں میں تسی کس طرح دیکھ دیو کہ ایدہ کس طرح تک سنوک شامل ہے میں بہت پہلے کئی دھام آتے اگل کہہ چکے ہیں کہ پنجابی زبان زندہ رکھن دے ویچ ساٹھی موویز دا ساٹھے میوزک دا ساٹھے گانیاں دا ساٹھے پنکاراں دا بہت زیادہ رول سی پنجابی سکولان دے بچ نئی سی کالجان دے بچ نئی سی لیکن سینمامان دے بچ چاہ سی ریڈیو دے بچ چاہ سی ٹی وی دے بچ چاہ سی اور پنجابی لوگانے سکھی کتھو وہ کوئی زبان بہت سکول سکتا جو سکول دے کس پڑھائی نا جاوے بابل اور کرا دے بچ بیان ہوئے بابل لوگ کی پنجابی سکھن سمجھن بولن تے وہ وہ کون چی وہ کڑی چیز سی وہ ساڑھا سنما سی ساڑھے پنجابی فلما سن اور پڑھی اچھی ہیں فلما ساڑھی ہیں پاندھیا رہیا نور جان انیاز سن پٹی اور مالوں لوار پھر بچ آرف لوار اے حدی فنکار انہ نے پنجابی سنما اور پنجابی میوزک نوڑا ترکی دیتی اور انہ نے پنجابی زبان میں بہت زیادہ پہنچ دیا سن لیکن کچھ عرصے تو جیسا کہ بھٹو صاحب نے دسیا کہ بوجود ساریاں فلما ایتھے بننیاں باندھو گئی یا نے دیری بتا کر کے پنجابی زبان میں جو نقصان پہنچیا اور اطلافی نہیں ہو سکتی لیکن ایک ہور گال جڑی بڑی تسلیب اشتے ہویا کہ ساڑھا جا چڑھتا پنجاب اوٹھوں دیے فلما ہوں نہ آ رہی ہیں اور لوگ کیوں نے بڑے شوق نہ بے رہے ہیں اور پنجابی زبان دی جڑی فلم دی جڑی اتھے کمی سی اوٹھوں دیے فلمہ پوریاں کارییاں ہیں لیکن میں سمجھنا ہے کہ کافی نہیں ساڑھے فلم سازان ہوئی ہے انہوں نے یہ تو کوئی سبق لانا چاہیے تھا تے اتھے فلمہ بنان جڑی ہیں اتھوں در مارشہ دیویے کاسی کرن اور اتھوں در پنجابی لائجن ہیں انہ دیویے نمائنگی کرن ایک بہت اچھی گال دوئے گی جہے ساڑے دوبارہ پنجابی فلم جڑی ہے اور ایک اچھے طریقے نال جہے آغاز ہو جائے بلکل صحیح ہے تارک صاحب کہ پنجابی فلم دا سالوں نقصان ہویا ہے وہ دا نام پڑھنے ہوتا تو کوئی پنجابی میوزک جڑا ہے آج بھی اسی دیکھتے ہاتے چاڑی پجاس سال دا پہلے دا پنجابی میوزک آج بھی اسی انہوں کہہ سکنے ہیں پنجابی سال پہلے میوزک لیتا گیا ہوئے مثالت اور دیسی کوئی نور جاندے گانے سننے ہیں پجابی گانے جتنے بھی ہیں تو انجے لگتا ہے کہ کوئی ایک کل دی گال ہے کل گانا بنایا گیا ہے یہ کمپوز گیتا گیا ہے ایک تے ایک چیز ہے ہونے ادھے باستے زبان تا جہاں بار بارے کیا رہی ہیں کودے فروغو باستے کوئی ایک رستہ نہیں ہوتا کودے باستے بہت سارے رستے ہیں زبان وہ شہر ہے انہوں بہت لی برستے آن دے انہوں سے جاندے انہوں سے پھر ایک شہر صورت مل دے سو زبان میں باستے ایک تے اے فلم ہے ایک اور چیز بہت ضروری ہے کہ دی پلٹیکل جدوجید جدو تا کہ دی پلٹیکل جدوجید نہیں ہوئے گی ایک سیاسی سوال نہیں بنے گا اے ایک صرف علمی عدمی سوال رہے گا اُدھے تک میرے خیال دے بچ عام لوگائی تک اے چیزہ نہیں اپنے لگی ہیں تو تسی کی کر رہے ہو پلٹیکلی کی کر رہے ہو کچھ سیاسی پارٹی دا کو وجود دے کو ہونا چاہیے دا ہے او دے باستے کچھ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ دے بارے سنو دسوکے تھے میں رضا صاحب دی گالنار بلکل سو فیصد اتفاق کرنا کہ زبان در مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور سیاسی طریقے نہ لیا لونے اے اسیمبلی وے چالونے پنجاب اسیمبلی چالونے اور اسلام آباد دی سیمبلی چالونے اے رباستے سنو سیاسی جدوجید کر دی چھدید ضرورت ہے وہوں تک زبان سا جی اپنا حق کیوں نہیں اصل کر سکی کیونکہ ایک کام تصورہ ہی سی کہ ایک شاعران دی جدوجید ایک لکھاریاں دی جدوجید شاعران بس آپ نے پہی بس انہیں اکتاب چال جائے یا عدوی لوگ جڑنا ہے تلین دے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ایسی گل نہیں ایک پورے معاشرہ دے مسئلہ ایک پورے زبان ایک پورے معاشرہ نتال کو رکھ دیئے ایک پورا کلچر ہوند ہے زبان دے زبان جے ختم ہو جائے پورا کلچر ختم ہو جاندہ ہے پوری اسٹری روایہ تریف سب کچھ ختم ہو جاندہ ایک چھوٹا جے مستانی جنہوں سے ایک عدوی اور مذہب شاعرانہ لیوز دے بے کی ہے انہوں ایک سیاسی لیوز دے سنو بے اخلافے گا ایک سیاسی جماعت ایک سیاسی ضرور ہونی چاہیے جنہیں کہ زبان دے سوالوں لے کے اٹھے پنجابی کلچر دے سوالوں لے کے اٹھے جنہوں عام لفظات جے کہنا ہے جی کون پرس زبان کون پرس جباب تے کون پرس جماعت جنہیں پنجاب کے بننے یہ بہت ضروری ہے اور ایسی ایس مسئلے دے بہت سنجیدہ ماں اور کافی ایسی ورک اپ کر رہے ہیں انقریب ایسی ایرے بارج کوئی نہ کوئی پورا پروگرام دمانگے اور جنہوں تک ایسی ایک زبان ایک سیاسی شدتے طورتے ایک سیاسی جماعت والوں لے کے نہ چلانگے گن کر نہیں کسی کام جب ہو سکیے بہت شکریہ ترک صاحب تسی سنو تائم دیتا اور اے انٹرویو کافی نہیں ہے اے نا کافی ہے سو سائٹ ٹینک دی ڈیمیٹیشن دی ایک مجبوری ہوندی ہے کہ اے ایسی سامنے رکھ دے ہیں کہ تسی اے نہ سوچو اے نہ محسوس کرو گی اتنا لمبا سو اسی انہ سوال سوال ہی سن جنہوں اسی بلکل اسنو مطلب چھوٹا کر کے انہوں دیکھ جا میں جڑا جواب ہے وہ اسی دیندی کوشش کیتی ہے اور دلواندی میں کوشش کیتی ہے زباندہ مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے زباندہ مسئلہ عدوی مسئلہ ہے زباندہ مسئلہ لوگائی دا مسئلہ ہے زباندہ مسئلہ پجابدی شناکدہ مسئلہ ہے زباندہ مسئلہ صوفی زبد فروغدہ مسئلہ ہے اس سارے مسئلہیں خل کرنے واسطے ہیں زباندہ پجابی زباندہ مسئلہ پجابدہ در خل کرنا پہلا اور اینہ واسطے جڑیاں کوشناں تارک صاحب جیسے دوست کر رہے ہیں اسید انہوں سلام پیش کرنے ہیں اور مل دے ہاں اگلے اپل برامتے ریچے کسی بھور ایسے پنجابی سیوک نام جنہوں نے مل کے تو انہوں بہت خوشی ہوئے